السلام علیکم کیا لئے پلو کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم ٹو دے شو اور میری طرف سے بلیٹڈ عید مبارک آپ سب لوگوں کو امید ہے آپ نے رمضان ٹراشمی سے انجوائی کی ہوگی کہ ہماری چینل کی پلس عید کے شوز بڑے سننے میں آ رہے ہیں کہ بڑے پسند کی آپ نے باپ پلو کا بہت بہت شکریہ اید کے بعد چھوٹی اید کے بعد سب سے ایمپورٹن چیز تو پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ میٹھے کھائیں جو سب نے کھائیں تو تھوڑا سازر آپ اس سے ہاتھ کچھ لیجے کافی کھا لیا اور ڈیابیٹیز یہ میں آپ کی اید خراب نہیں کرنا چلا لیکن یہ انفرمیشن دینا چاہی ہے کہ ڈیابیٹیز اور اس طرح کی اور بہت ساری بیماریوں کا بہت دیاریٹ تعلق آپ کی شگر ایٹنگ حیبیٹ سے یعنی میٹھا کتنا کھا رہے ہیں آپ اور کتنے تواتر سے کھا رہے ہیں اگر بہت زیادہ کھا لیا تو پھر تھوڑا ذرہ آہ ریسٹ کیجئے اور کوشش کریں دال سبزی اس ڈیاب کی ریسیپیز اور میٹھے سے تھوڑے ریسیپیز کے لیے ذرہ ہاتھ کچھ لیجے آج کے ہماری دو ریسیپیز ہیں لوگیا گوشت اور ساتھ میں اربیک پراتھا ہے اربیک پراتھا بہت ہی مشہور بوڑی زبردست قسم کی ریسیپی اور لوگیا کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ آہ گوشت ہے یہ چوبیس آہ گرام اس میں پروٹینز ہے پر ہنڈر گرامز اور یہ لوگیا میں آہ اس میں تقریباً سترہ گرام پروٹینز ہیں اس کو پور مینز میٹ بھی کہتے ہمارے ہاں لوگیا کے استعمال کم ہے آہ خاص طور پر شہروں میں ہوتا ہے اتنا نہیں ہے آہ اگر آپ کشمیر چلے جائیں ناؤرن ایریا چلے جائیں وہاں پہ یہ سب سے بہتری انڈیش ہے ہر جگہ آپ کو ملے گی اور تقریباً یہی ملے گی کچھ ریسٹرانٹس تو ایسے تھے میں یہ نیلم ویلی کشمیر کی طرف ہم نے شوٹ کیا تھا وہاں پہ تو وہاں پہ تو لوگیا ہم نے مطلب ہفتہ آٹھ سات آٹھ دن لوگیا کھاتے رہے ہیں بہت مزے گا تھا بڑا اچھا بناتے ہیں خاص طور پر اس کو لال لوگیا یہ بڑا کامن ہے اور اس کو راجمہ بھی کہتے ہیں اس سیدیہ میں انڈیا میں بھی اس کا بڑے ریسپی وہی سے میرے خواہد میں نام بھی نکلا ہے راجمہ اور یہ ہم نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے اس کو بوائل کرنے کا طریقہ ذہن میں رکھے گا یہ آپ نے پہلے پانی بھی گو کے رکھنا ہے سوڈا ڈال کے � سوڈا میں بھگو کے رکھیں گے دو گھنٹے پانی پھینک دے وہ دوبارہ اس کو جب پکائیں گے تو یہ تو یہ دانہ پھٹے گا نہیں اب یہ نرم ہے دیکھیں اس کو دبا کے دکھا دوں گے یہ بالکل نرم ہے لیکن اس کو چبانی کے دوران آپ کو تھوڑا سا سختی سی ہلکی سی فیل ہوگی یہ والی نہیں یہ ہم نے اس کو سوڈا میں ہی ڈال کے بوائل کیا ہے پہلے بھگو کے رکھنا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ دانہ سخت رہے گا آپ کو کھانے میں تھوڑا سا زرہ اور د دانہ پھٹ جائے گا کیوں دانہ پھٹنا نہیں چاہیے ثابت رہے لیکن یہ نرم ہو تو اتنا ہو جائے کہ بلکل یہ پیسے تو آپ بلکل اس طرح کا پیسٹ بنے اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ اس کو آپ سوڈا میں بھگو کے رکھیں اور اس کے بعد اس کو بوائل کریں ہم آ جاتے ہیں اس کی ریسیپی کی مزید کام کی طرف بڑی سمپل اور ڈیفرنٹ قسم کی ریسیپی پہن لے لیا پہن میں ہم نے اس میں آئل شامل کرنا ہے کپ اور پیاس فرائے کریں گے پیاس فرائے کر کے نکالیں پیاس دو عدد بڑے سائز کے ہیں سو سب سے پہلے اس میں آئل شامل کیا جیسی گرم ہوتا ہے پیاس فرائے کریں گے پیاس فرائے کر کے نکالیں گے پھر چیزیں اور شامل ہوں گے پیاس پر آخر میں شامل ہوگا اوپر سے اس میں شامل کیا جائے گا مکس کر کے بھی آپ اس کو گریوی کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن گریوی کے لیے ہمارے پر دہی اور ٹیماتر بھی ہے تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے پیاس اس میں شروع میں گریوی بنانے کے لیے گریوی کے لیے دو آئ امپ کے کافی پیاس بعد میں شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو شروع میں ہی پیاس نہ نکالیں اور پھر گریوی اس کے ساتھ ہی بنا دے سب سے پہلے آئل رکھا جیسی آئل طرح سے گرم ہوتا ہے دو عدد بڑے سائز کے پیاس فرائے کر رہے ہیں اس میں اور لوبیا کی مقدار کچھ لوگ اس میں کم رکھتے ہیں گوش کے ساتھ لیکن بہت سارے لوگ لوبیا کی مقدار زیادہ رکھتے ہیں گوش کا ذائقہ لوبیا کے ساتھ آتا ہے لیکن زیادہ تر اس کو لوبیا گوش کہل جاتا ہے لیکن لوبیا کی مقدار زیادہ رکھی جاتی ہے اس کا مزہ بھی اسی صورت آتا ہے اور اس کی غزائیت بھی آپ کو اسی صورت ملے گی پیاز لے لیا اور پیاز لے کے ہم نے اس کی فرائنگ شروع کر دینی ہے ہلکا آسا گورلن کلر آئے گا پیاز نکالیں گے اور اس کے بعد اس کے مزید پروسس کی طرف آئیں گے اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں فرائے عید کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں اور ہاں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کون سے کھانے کھائے گئے ہیں تو ہر ایک جہ سے کھانے کھانے بنایا ہے اس کے حساب سے لوگوں نے گھر میں کھانے بنایا ہے بریانی کراچی میں اگر آپ بات کریں تو مجوریٹی لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ بریانی سب لوگوں نے کھائی کورما ایک جگہ میں نے دو سے پوچھا ہوں حلیم تو اس طرح کی آئیٹمز زیادہ بنتے ہیں لیکن موسٹلی ڈیزرٹس کا ہی کام رہا ہے اور تھوڑا بہت بار بیکیو رہا ہے لیکن ابھی جو بڑی دائی کی تو پرتوس میں آپ کو پتہ ہے کہ گوشت ہی گوشت ہوگا اور گوشت کی بہت ساری ریسیپیز لیکن ڈیزرٹس کی ریسیپیز میں نے کافی میں نے گھر میں کمی لاسٹ ٹیم نے ایک بسکٹ کے ساتھ اوریو چیزکیک بنایا تھا وہ میں نے گھر میں بنائی اور تھی بہت مزی گے لیکن ہیوی تھی بہت ٹھک تھاک میں نے پھر زرہ کونٹیٹی بڑی بنا لی تھی تو گلاس میں انڈویجوال سرف کر رہے تھے اس کو گلاس کچھ زیادہ بڑے تھے تو وہ ایک بندے سے پورا ختم نہیں ہوا لیکن تیز کے پونڈی بھی سے مزی گا تھا اگر آپ کو ریسی پی آیا تو ایک بسکٹ ہے بڑا مشہور اس کے ہم نے ڈیزرٹس بنائے تھے اور چیز کےک کی فیلنگ بنائی تھی وہ بسکٹ ڈالے تھے اور ساتھ میں سٹوبری کی فیلن پیاس جب تک فرائے کر رہے ہیں اگر دوبارہ آپ کو بتاتے چلوں پیاس فرائے کر کے ہم نے نکالنے اور بعد میں اس کے اوپر شامل کرنے پیاس جیسی کلر آئے گا اس کے بعد ایک ادار پلیٹ لے لیتے ہیں اور جب بھی ڈیپ فرائنگ کریں گے پیاس خاص طور پر اگر آپ کو کڑک پیاس چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ بہت تیز آنچ پر ناپکائیں تاکہ پیزی سے کلرن آئے اور یہاں پر ایک پلیٹ لے لیں اس پر ایک کچھنے پیپر تاکہ پیاس کلک رہے ہیں اگر کلک پیاس چاہیے تو کلک پیاس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیشو لے لیا پلیٹ کی اوپر رکھ دیا پیاس جیسی فرائے ہو کے نکلیں گے اس کے اوپر آ جائیں گے اور پھر اسی آئیل میں ہم مزید اس کی گریوی بنائیں گے لوگیاں مکمل طور پر پکا ہونا چاہیے اس کو آدھا گھنٹا بھی لگ سکتا ہے سوہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا لیکن سوڈا بھگو کے رکھیں گے دو فائ پیاس بات ہے وہ یہ کہ اس کے گلاوٹ اندر تک گلے گا اور یہ دانہ پھٹے گا نہیں ادروایز یہ جو اگر آپ اس کو بھگو کے نہیں رکھیں گے ڈیریکٹ پکائیں گے تو بائی در ٹائم صحیح معنوں میں جب یہ گلے کا ہاتھ سے بھی آپ فیل کر رہے ہیں تو ہاتھ سے اتنا نہیں کھا کے آپ کوئی زیادہ فیل ہوگا اندر سے بالکل نرم ملائم ہونا چاہیے اگر نرم ملائم نہیں ہے سخت ہے تو پھر یہ کھانے میں اس کا اتنا مزہ نہیں آتا سو سب سے پہلے پیاس رائے کریں پی جیسی پیاس نکلیں گے اس کے بعد اس کے مزید گریوی کی طرف آ جائیں گے پیاس اس میں تھوڑا سا فرائے ہو رہا ہے ایک چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس ساتھیں سٹارٹ کرنگ کریں جائے گل بی ریٹ پیک لو بیا گوشت اجزار چکن یا مٹرن آدھا کلو لو بیا ایک کپ تیل ایک کپ کٹی پیاس دو ادت لیمون دو ادت کٹی ٹیماتر چار ادت کٹی ہری مرچ چار ادت دہی آدھا کپ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ بھونا اور پیسہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پیسہ گھر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ادھرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ لیزن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کٹا ہرا دھنیا ہس پہ ضرورت نمک ہس پہ ضائقہ ویلکم بیک پیاز یہاں پہ آگئی اور اس کو ہم نے بچھا دیا بس اس کا طریقہ یہ اگر آپ کو کڑک پیاز بنانی ہے تو اس کو دیمی آنچ پکائیں اور اس کو آہستہ آہستہ کلرانے دیں اور اس کے بعد اس کو فوری طور پر کسی ٹیشو پیپر پہ بچھا دیں اور پلیٹ بچھا دیں یہ بالکل کڑک پیاز تیار ہو جائے گی اس کو ہم نے یہاں پہ سائیڈ پہ رکھ دیا اور اسی آئل میں اب ہم نے شامل کر دینا ہے ادھرک لیسن جس کی مقدار اللہ 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 کرے ادھرک لیسن ایک کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن سات میں لال میرچے حسبے برداشت کتنی اپنے کھانی ہیں اسی حساس سے اس میں شامل کر دیجئے لال میرچے اس میں ام نے ایک کھانے کا چمچ لکھا ہوا ہے میرے leadership scene کھانے کا چمچ صحیح ہے عموماً تیز بھی ہوتی ہے کچھ مرچیں اپنی حساب سے دیکھ لی جائے گا ایک چاہے کا چمچ اس میں حلدی پاورڑ رہا ہے ساتھ میں زیرہ ایک کھانے کا چمچ ساتھ میں گرم مسالہ یہ بھی تھوڑی در باڑا لیں گے بلکہ یہ بھی ہاں بعد میں ڈال دے چلے اور ساتھ میں ہم نے چکن فوری طور پر شامل کر دینا ہے ادر وائز یہ مسالہ جل جائے گا جیسی مسالہ اس میں ہلکا سا فرائی کیا اس میں ہم نے چکن شامل کر دیا مٹن بیف چکن کوئی سے آپ میٹ شامل کر سکتے ہیں چکن اسو سے شامل کر رہے ہیں کہ جلدی پک جائے گا ادر وائز اس ریسیپی کو جو میں نے کھایا ہے وہ بیف کے ساتھ بہت مزی کیا اور مٹن کے ساتھ بھی بہت مزی کیا مٹن کی بات ہم اسو سے آج کل نہیں کرتے کہ بہت مہنگا ہو گیا باٹ ستھل اگر آپ شامل کر سکتے ہیں تو بلکل کیجئے چکن سب سے پہلے تھوڑا سا فرائی کیا اور ہلکا ہلکا پانی کا چھینٹا دینا ہے تاکہ مسالہ نہ جلدی پانی کا چھینٹا دینا ہے تو پانی بلکل خوش ہوا تو پھر یہ مسالہ جلتا جائے گا تو تھوڑا تھوڑا پانی کے چھینٹا دیتے جائیں اور اس کو فرائے کرتے جائیں گے تھوڑا سا فرائی کیا تقریبا سمجھ لے کہ چھار سے پانچ مل پانی چھوڑے گا چھینٹا اگر پانی نہیں چھوڑے تو ہلکا ہلکا پانی شامل کیجئے ذہن میں رکھے گے مسالہ جل جائے گا تو میک شور کہ تھوڑا تھوڑا پانی کے چھینٹا دیتے جائیں چھینٹے سے مراج کوئی چھار پانچ کھانے کے چھوڑا سا فرائے کر لیا اب اس میں شامل کر رہے ہیں ٹماترا چار ادھر جس کو ہم نے بائل کر لیا تھا چھلکہ میں مطابع دیتا ہوں یہ کھانے میں بعد میں آتا ہے تو بہت برا لگتا ہے مجھے کم سے کام بہت برا لگتا ہے تو میں اس کا بائل کر رہتا ہوں چھلکہ ہتار کی یہ شامل کر دیا سات میں اس میں ہم نے دھی شامل کر دیا ایک کپ سات میں ہم نے اس میں نمک شامل کر دیا ایک چائے چھوڑا اور ساتھ میں لیمو کا رس بھی کھانے کا چامجھ اسے کے بعد حلقے کھاز میں ہے ساکول جس ج�이 جامل ہے پانی ہم تھوڑا شامل کر دیں گے تقریباً ڈیڑھ سے دو کپ گرم پانی بھی شامل کر سکتے Slim اور ک Beruf تعالی signs کام رہے پانی سکر راکتے ہیں اثر ویس کوئی مسئلہ نہیں کانال southern Contra où کار بھائی گا لوگیا ہم نے پہلے سے پکا کے رکھا اور میں نے آپ کو بتایا ہے تقریباً اس کو پکنا چاہیے یعنی مکمل طور پر کیونکہ چکن کا کھوکنگ ٹائم بہت کم ہے لوگیا عام طور پر ڈیڑھ گھنٹہ بھی لے لیتا ہے دو گھنٹہ بھی لیتا ہے دھائی بھی لیتا ہے سم ٹائم تین گھنٹے بھی لیتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر لوگیا کو مکمل طور پر نہیں پکایا تو پھر یہاں پہ چکن پک جائے گا اور لوگیا کچھا را جائے لوگیا بھی اتنی سٹریندھیں کہ یہ مکمل طور پر پکا ہے میں نے آپ کو دانا توڑ کے بھی دکھایا اس کے باوجود یہ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید پک سکتا ہے یعنی ٹوٹے گا نہیں اس کو تھوڑا سا مکس کیا اب اس میں شامل کر دیں گے لوگیا کچھ آواز آگی تھی خاموشی چاہ گئی آچہ فرہ لاہور سے اسلام علیکم فرہ ہلو اسلام علیکم جی والسلام کیسی ہیں آپ خیریت سے جی اللہ کا شکر عید مبارک خیر مبارک آپ کو بہت بہت عید مبارک کیسی ہے جی تینکیو خیر مبارک کیسے گزرگی آپ کی ہماری تو بس وہی روٹین جیسے پچھلے پچاس ہزار سال سے وہی روٹین کچھ نئے نہیں ہوا یہ دفعہ اچھا کیا کھایا آپ لوگوں نے کھانے میں کیا بنا بس کھو نورمل جو سالن بنتے نا بس وہی نورمل کیا ہوتا ہے ہماری دیں نورمل اور آپ کے عپنے مار ordered میں نے کہا ہماریں نورمل اور آپ کے عپنے اپنے مار Black بس تھوڑا بہتَ میکھا و Leslie اینیو ہم کھاتے ہیں میں بہترین نہیں ہوں میں تو نہیں ہوں چلے 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 جوڑ ہو گیا اور آپ ٹک ٹک اللہ کا شکر خیر خیریت شکریہ شکریہ اللہ حافظ میں نے گرب مسالہ پاڑر میں شامل کر دیا اس کو مکس کر لیتے ہیں اب دیمیاں پکتا رہے گا لوبیا میں یہ سارا ذائقہ آ جائے گا میں نے آپ کو بتایا لوبیا مکمل طور پر گلاوہ ہے لیکن لوبیا میں سب سے بڑی کمال یہ ہے اور کو پھٹنا اس کا ہے یہ کافی دیر اس کو لگتی ہے مکمل طور پکا ہوئے لیکن پھر بھی اس کو میں تقریبا کم ابھی اس کو بیس منٹ پکاؤں گا اسی میں تاکہ چکن بھی پک جائے اس دوران اور ساتھ میں لوبیا بھی پک جائے گا آخر میں ہم نے اس میں ہری مرچیں یہ تین آئیٹم جو ہیں یہ بھی شامل کرنے ہیں دھنیا، ہری مرچ اور باری کٹاو ادرک اور وہ فرائی کیوی پیاس بچی اوپر سے اس میں شامل کر دیں گے یہ تینوں چیزیں چاروں چیزیں یا سف شامل کر دیں یا اوپر سے ڈال دیں لیکن یہ لوبیا کو پکنے میں تھوڑی سی دے رہے لوبیا پکا ہوئے میں نے آپ کو بتایا ہے چکن کے پکنے کی دے رہے پانی اپنی ساپ سے رکھیا گا کچھ لوگ اس میں پانی شوربہ زیادہ پتلا سالن رکھتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے پانی میں انتے قریبا ڈیڑھ سے دو کپ شامل کیا ہے اور اب اس کو دھیمی آنچ پر شفٹ کر دیں گے آرام سے چکن پک جائے گا لوبیا کا ذائقہ چھتری سے اس میں مکس ہو جائے گا اور یہ ہمارا لوبیا گوٹس ہو جائے گا تیار بیف کے ساتھ اگر آپ بنا رہے ہیں اب اس لئے اس کا ککنگ ٹائم جو ہے وہ ذہن میں رکھے گا کہ بیف گلنے میں کتی دیری لیتا ہے اور اس کے حساب سے اس کو پکائی لیکن یہ ذہن میں رکھے گا لوبیا کو کبھی بھی یہاں پہ اس سالن میں گلانے کی کوشش نہ کی جائے گا لوبیا کا ککنگ ٹائم بہت ڈیفرنٹ ہے کئی کئی بہت زیادہ ٹائم لے لیتا ہے پتہ لگے کہ آپ گوشت اس میں شامل کیا اگر ان کیس ایسا ہو جائے کہ گوشت گل گیا ہو لوبیا ابھی کچھا ہو تو آپ اس میں سے گوشت نکال لیں اور اس میں اور پانی شامل کر دیں اور پھر اس کو پکنے دیں جیسی ہی گوشت لوبیا مکمل طور پر گل جائے پھر آپ اور دوسرا ایک اور چیز کام کیجئے گا اس کا جب پانی آپ اس کو لوبیا کو عبال رہے ہیں یہ پانی دو تین مرتبہ اگر آپ چینج کریں گے تو اس میں فلیٹرولنس یہ جو گیسز کی بیماری بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ایشوز ہو جاتے یہ کم ہو جائیں گے اس میں جو ایسی اس کے جز ہیں جو گیسز پیدا کرتے ہیں وہ پانی کے طرح نکل جاتے ہیں اس میں عام طور پر بہت سارے لوگ اس میں ہنگ شامل کرتے ہیں انڈیا میں خاص طور پر وہ بھی اسی وجہ سے کہ یہ عام طور پر گیسز یا اس طرح کی جو پیٹ کی بیماریاں وہ ہونے سے بچاتا ہے ہنگ ہمارے ہاں اس کا استعمال کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور انڈین کھانوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اگر تھوڑا سا ٹکڑا بلکل چھوٹا سا ٹکڑا آپ اس میں شامل کر لیں گے تو اس کا ذائقہ اور خاص طور پر اس کا جو پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا اس کو مکس کرتے جائیں گے بس اب تھوڑی در سے پکائیں گے جیسی اس میں چکن گلہ اس کے بعد ہم اس کی آنچ کم کر دیں گے پانی میرے صاحب سے صحیح ہے میں اس کو تھوڑا شوربہ رکھوں گا بہت پتلا شوربہ نہیں ہے تھوڑا سا تھک شوربہ ہوگا مکس کرنے کے بعد سمپلی اس کی آنچ کم کر دی بس اب یہ آخر تک پکے گا اور جیسی چکن اس میں گلے گا اس کے بعد اس میں میں آپ کو بتایا ہے چار چیزیں اس میں یہ فرائے کی ہوئی پیاز باری کٹا اور لیسن اور ادرک سوری اور ہری مرچ اور ہرہ دنیا یہ آگئی پیاز یہ آخر میں ہم نے اس میں مکس کر دینی ہے تو ہماری ریسیپی ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم آ جائیں گے ہمارے ایروبک پراتھے کی طرف پیاز دو عدد ہیں بڑے سائز کے اور ذہن میں رکھے گا گریوی میں ہم نے اس میں دھئی اور ٹیماتر شامل کیا تھا پیاز بھی عام طور پر لوگ گریوی کے ایسا بناتے ہیں ہم اس کو بعد میں شامل کریں گے یہ آپ کر سکتے ہیں اس کو جب تک مکس کرتے جائیں گے ایک آدھ مرتبہ اس میں کو اور ایکسٹر چیز شامل نہیں کرنی آپ چاہیں تو اس میں ثابت گرم مسالے کا بھی ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ہم نے پساو گرم مسالہ شامل کرنا ہے وہ آخر میں شامل کروں گا گرم مسالہ میں جب بھی شامل کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اس کو انڈ میں شامل کیا جائے ادھر وائز شروع میں شامل کر دیں گے تو ایک تو آپ کے سالن کا کلر تھوڑا درہ براؤن کی طرف تلے جاتا ہے دوسرا گرم مسالے کا ذائقہ جو ہے خوشبو وہ سارے کے سارے نکل جاتی اس دوران تو بیس طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی ثابت گرم مسالہ تو شروع میں شامل کر دیں پساو گرم مسالہ ہے تو آخر میں شامل کریں اور مکس کر دیں اور اتار دیں پندرہ منٹس کو لگنے چاہیے گرم مسالے کو زیادہ نہ پکا ہے چیزیں ہم جدتا ہے کہ یہاں سے کلیر کر لیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بریک کٹا ہے مہ گئے بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں لو بیا گوشت اجزا چکن یا مٹن آدھا کلو لو بیا ایک کپ تیل ایک کپ کٹی پیاست دو ادت لیمون دو ادت کٹی ٹیماتر چار ادت کٹی ہری مرچ چار ادت دہی آدھا کپ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ بھونا اور پیسہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پسا گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ادھرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کٹا ہرہ دھنیا ہس پہ ضرورت نمک ہس پہ زائقہ ویلکم بیک ویلکم بیک یہاں میں بن رہا ہے لو بیا گوشت اور لو بیا گوشت کے میں آپ کو کوئی کرسک بھی بتا دوں ہم نے ایک کپ آئی لیا ایک کپ آئی میں دو عدد بڑے سائز کے پیاس سلائس کی اور فرائے کر کے نکال لیا جو کہ یہاں پہ آگے اور یہ پیاز ابھی ہم نے رکھنے ہیں بعد میں آخر میں شامل کریں گے پیاز آگے اس کا یہ آگے فرائے کی ہوئے ہری مرچیں دھنیا اور باریک کٹا ہواد رکھیے سارے آئٹم اچھا یہاں پہ ہم نے جس آئی میں پیاز فرائے کیا تھا اسی میں ہم نے ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن شامل کیا ایک کھانے کے چمچ لال مرچی پاورڈر ایک کھانے کے چمچ سوکت سفید زیرہ کٹا ہوا بھنا ہوا اور آدھا کلوں میں چکن شامل کر کے بھنای کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے گے اس کے بعد اس میں ہم نے ایک کپ دھئی چار ادھر ٹیمارٹر سلائس کر کے چاپ کرنے پیس لیں لیکن چھلکا اتار دے چھلکا بڑا برا لگتا ہے اس میں اور ساتھ میں ایک چای کے چمچ ہم نے نمک ایک کھانے کے چمچ املی کا رس اور ساتھ میں ہم نے لوگیا بوائل کیا ہوا اور لوگیا کی مقدار ڈپینڈ کرتی ہے آپ نے کتنا شامل کرنا ہے ایک کپ ہم نے بوائل کیا تو تو بوائل ہونے کے بعد تقریباً یہ تین کپ بن جاتا ہے تین ساڑھ تین کپ ذہن میں رکھے گا اسی حساب سے شامل کر جائے گا میرے حساب سے اس کے لوگیا کی ریشو بہترین ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً دو سے تین کپ پانی شامل کیا لوگیا شامل کر کے اس کو دیمیاں سے پکنے شوڑ دیا ہے چکن کے پکنے تک لوگیا مکمل طور پکا ہوا لہذا اس میں ہم نے کچھ نہیں کرنا اب ہم یہا جاتے ہیں ایربک پراتھے کی طرف اور ایربک پراتھے کیلئے سب سے پہلا کام اس کی بیف کی کوکنگ تو تھوڑا سا آئل لے لیا تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ اور اس میں ہم نے بیفا قیمہ پہلے پکانا ہے باقی کام سارا ہیزی ہے دو کیلئے سمپل میدہ اور یہ ساتھ میں پانی اور نمک ویسے جس طرح ہم لوگ آم چپاتی کا دو بناتے ہیں اس کے ہم نے چپاتیاں بنا لی یہ ابھی تھوڑی سی موٹی چپاتی یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی تھک ہے یہ ابھی اس کو ہم واپس بیلیں گے بیلنے کے بعد یہ تھوڑی سی کافی پتلی ہو جائے گی اتنی بہتر ایروک پراثا بنے گا یہاں پہ آئل گرم ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس میں لیسن شامل کرنا ہے اور لیسن کی مقدار اللہ بھلا کرے لیسن کی مقدار کہا گی لیسن ایک کھانے کا چمچ پہلے لیسن فرائی کیا ایک کپ یا تقریباً ایک پاؤ کے قریب اس میں بیف کا قیمہ ہے چاہے تو چکن کے ساتھ بیس کو بنا سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو مٹرن کے قیمے کے ساتھ بنا سکتے ہیں پیاس کو ہم نے تھوڑا سا بیف کو تھوڑا سی اس میں بھننا ہے اس کے بعد پانی شامل ہوگا اس کو کور کر دیں گے اور بیف کے گلنے تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے جیسی بیف گلے گا پر ہم اس کا پراثا بنائیں گے سب سے پہلے یہ آم پراثا نہیں ہے اور اس کا ہمارے ہاں ٹکن پراثا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے اس پراثے میں پھلنگ ڈفرنٹ طریقے یہ پارسل ٹائب کا بڑے گا تو بیف کے قیمے کو سورا سا فرائی کیا ساتھ میں اس میں میں نے نمک شامل کر دیا ایک چاہ کے چمچ سورا سا اس کو مکس کریں گے تیز آنچ پر اس کی بھنائی چھوڑی سی ضروری ہوتی ہے بیف کا قیمہ کوشش کریں بازار سے نہ خریدیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مشین خریدیں قیمے کی سب سے امپورٹنٹ مشین ہے ہمارے گرینڈر بلینڈر سب کچ پڑا ہوتا ہے قیمے کی مشین کوئی نہیں خریدتا قیمے سے بازار کی قیمے سے خاص طور پر بہت بیماریاں پھیلتی ہیں کیونکہ مشین میں پسرا ہے اچھی دکانیں ہیں وہ وہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو عام قسائی کی دکان سے اب قیمہ بنا رہے ہیں تو وہ قیمہ جو ہے اس مشین میں صبح سے لے کے شام تک اس میں قیمہ پسرا ہے اور خاص طور پر گرمیوں میں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ اس کا جو تھوڑا بہت بہت بھی چاہ سکتے ہیں اس کی بنائی ہو گئی کمپلیٹ اب اس میں ہم تقریباً ڈیٹ سے دو کا پانی شامل کریں گے اور اس کو دی میں آنچوں پکنے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ اس کا کام ہے دس منٹ دس منٹ کے اندر اندر اور یہ جو قیمہ میرے پاس ہے بچیا کا ہے یہ گائیں کا چھوٹا بچا جو ہوتا ہے یہ کوکنگ ٹائم اس کا بہت کام ہوتا ہے کراچی میں بچیا کا گوش زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور شہروں میں گائیں کا گوش لیکن یہاں پہ بھی گائیں کا گوش ملتا ہے لیکن بچے زیادہ لوگ پرفر کرتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کا کوکنگ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے اور گائیں کا گوشت ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت گھنٹوں تک پکانا چاہیے ایسا بالکل بھی نہیں یہ جب تک تھوڑا سا پکے گا اس کے بعد چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہیں روٹی ریڈی ہیں اور ساتھ میں اس میں پنی دل گیا ہے چیڈر یا موزیرالا کوئی سی قیمہ جیسی پکے گا سو یہ بیسیکلی پراتھا ہے اس کے اندر یہ ساری سٹفنگ ہوگی لیکن اس کے لئے قیمہ کا ٹھنڈا ہونا نہای ضروری ہے اگر قیمہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور آپ اس روٹی میں بھریں گے تو یہ روٹی بننے کے دوران ہی آپ سے ٹوڑ جائے گی یعنی گرمی کی وجہ سے اس کا جو ڈو ہے یہ بہت نرم پڑ جائے گا سو میک شور قیمہ پکے ٹھنڈا ہو پھر کام بہت آسان ہے جب بھی بنائیں باقی چیزیں ساری ریڈی ہے چوپ کیا ہوا اس میں پیاز پارسلے سلائس کیا ہوئے انڈے اور یہ چیڈر چیز اور کالی مچ بس یہ ساری شامل ہونا ہے جب تک اس کو میں سوڑا سا پکا رہا ہوں جیسی قیمہ اس میں پکے گا پھر اس کو نکال کے میں ٹھوڑا ٹھنڈا کروں گا ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر کام اس کا بہت ایزی ہے اربیک پراتھا بنانا بہت آسان کام یہ چیزیں ساری تیار ہوں اور ڈو تیار ہوں میں نے آپ کو سمپل بتایا جیسا ہے چپاتی کا ڈو بنتا ہے بلکل ویسے ہی پانی نمک اور میدہ اس ہی اربیک پراتھے کو لال اٹھے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن جن لوگوں کو عادت ہے میدے کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن لال اٹھے کے ساتھ بھی بہترین بن سکتا ہے جب تکیہ پک رہا ہے ہم واپس آتے ہیں یہاں پر لوگیا گوشت کی طرف پکتا رہے گا پانی میرے حساب سے بلکل پرفیکٹ ہے اس میں اور مزید پانی کی شامل کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہو رہی اور اگر آپ چاہیں تو اس کو وہ لمبا شہرہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پانی اس میں ہے گریوی اتھے کافی دیمی آنچ اس کو پکنے چھوڑ دیا چکن کے گرنے تک اس کو پکائیں گے اندر مین ٹائم یہاں پہ آ جائیں گے اور یہ قیمہ بھی تھوڑا سا پکاتے جائیں گے چلی جی کولر بھی ہمارے ساتھ کون نازش ہے اسلام آباد سے اسلام علیکم سلام علیکم اسلام کیسے آپ خیئے گا اللہ کا شکر خیریہ ٹک ٹاک مبارک مبارک آپ کو بھی پروگرم کے حالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھا پروگرم ہے بس ہی ہیلڈی سائٹ کہ اگر تھوڑی سی ریسیپیز شیئر کریں جی اچھا بہتر ویٹ لوس وغیرہ کی اور اس طرح کی اس کا ہم نے پلان کیا ہوا ہے میں نے بھی پلان کیا ہوا ہے جی نیکس ویک میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کمینگ ویک سے جی بالکل ہو آپ ڈے بھی اناؤنس کر دوں گا میں پروگرم دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن ہم رکھ رہے ہیں ویٹ لوس فوڈ کے لیے اس کے حوالے سے ساری ریسیپیز بھی ویسی ہوں گی بہت بہت شکریہ اچھا یہ جو اب ہم آج کل بات کر رہے ہوتے ہیں ڈیابیٹیز یہ اویرنس بہت ضروری ہے میں بار بار اپنے شو میں بھی ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ کچھ لوگ تنگ ہوتے ہیں پتہ نہیں لیکچر دینا شروع جاتے ہیں جس دن بیماری ہو گئی پھر آپ کو احساس ہوگا کیونکہ یہ بیماریاں شگر سنا ہے اس کو بھی شگر ہے اس کو بھی شگر ہے جن لوگوں کو شگر ہے ان سے پوچھئے جو کتنی تکتیر بدے زندگی گزار رہے ہیں وہ کھانے انجوائی نہیں کر سکتے آج آپ یہ احتیاط نہیں کریں گے کل آپ پر ساری پابندیاں لگ جائیں گی پھر اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے پھر آپ کو نقصان ہوگا ڈیابیٹیز ایسا ایزی مرض نہیں ہے یہ آپ کی بینائی کو متاثر کرتا ہے آپ کے گردوں کو متاثر کرتا ہے آپ کے دل کو متاثر کرتا ہے یہ ایزی بیماری نہیں ہے اور پاکستان میں خاص طور پر اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ یہاں پہ اگر آٹھ لوگ ہیں اس میں سے دو لوگوں کو ڈیابیٹیز ہے یہ ایوریج ہے یعنی ہماری ایک چوتھائی آبادی اس سے متاثر ہے تقریب ان کو چھے کروڑ ریجسٹر ڈیابیٹک پیشنس ہیں دنیا میں میرے خواہد ہمارا دوسرا تیسرا نمبر ہے اور اس کی وجوہات ایک احتیاط نہیں کرنا اور کسی فیملی میں اگر ہے تو ان کو پروائی نہیں کہ یار اس کو ہے ہمیں کیا اس کو ہوا ہوگا تو ہمیں نہیں ہیں تو ہم جب مانیں گے نہیں تو پھر تو بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا اور بیماری کا علاج سے بہتر احتیاط ہے اور آپ خاتون سے ہی کہہ رہی تھی اس کی پری ڈیابیٹک یعنی ڈیابیٹیز اگر آپ کو شروع میں علامات شروع ہو گئی ہیں یہ آپ بارڈر لائن پہ ہیں تو پھر آپ کو بہت احتیاط کرنے پڑی خاص طور پر بڑھتی عمر کے ساتھ اور یہ ڈیابیٹیز پہلے کہتے تھے یہ بلڈ پریشر اور یہ جو شگر ہے یہ ایمیروں کی بیماری ہے ایسے نہیں یہ اب ہر جگہ پھیل گئے اتنی پھیلی ہے کہ اب بلڈ پریشر بھی بہت کامن ہے اور شگر بھی بہت کامن ہے چلیں جے قیمہ میرے ایسا آپ سے پگیا تو تھوڑا سا اور فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں چند چیزیں شامل ہوں گی میرے خال میں بریک آگئے لگتا ہے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں قیمہ تیار ہوگا میں اس کو ٹھنڈا بھی کر چکوں گا پھر اس میں چیزیں مکس کریں گے اور پراتھے بنائیں گے ایرابک پراتھا اجزا میتہ دو کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ پانی ڈڑھ کپ فلنگ کے لیے بون لیس بیف ایک کپ کٹے پارسلے پانچ کھانے کے چمچے کٹی پیاز ایک ادد کٹا لحسن ایک کھانے کا چمچہ تیل تلنے کے لیے نمک ایک چاہ کا چمچہ قدوکش چیڑھ چیز ایک کپ تیل ہس پہ ضرورت کھانے کا چمچہ پدینہ ساتھ میں تھوڑا شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک کھانے کا چمچہ تھوڑا سوڑا سوڑا بھی اچھا ذائقہ آتا ہے کالی میرچے کھانے کا چمچہ اب یہ سارے مکس کو ہم نے ملا دینا ہے اس طریقے سے پیاز کو پکانا نہیں ہے زین میں رکھیں گا بس سمپلی اس کو یہ چیزیں سارے مکس کر دینا ہے اچھی طریقے سے ملایا اور اس کے بعد ہم ہم ایک سائٹ پر کر لیتے ہیں اور ہم آجاتے ہیں اب اپنے مزید کام کی طرف تین چیزیں جس میں ہم نے اس کی فیلنگ کرنی ہے یہ انڈے بوائل کی سلائس یہ چیز اور یہ قیمی کا مکس یہ تھوڑا سا میدہ لیا اور اس کے بعد اس کو ہٹا کے پین رکھ دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے جیسی پراتھا ریڈی ہوگا اس کے بعد دونوں سائٹس اس کو فرائے کریں گے چیزیں اس کی پکیوئے ساری تو اس میں کوئی ایکسٹر چیز شامل نہیں کرنی اور صرف اس کو جب پکائیں گے تو پنیر ملٹ ہونا ہے اور روٹی پکنی ہے یہ روٹی لی اور یہ روٹی میں نے آپ کو بتایا جیس طرح کہ تھوڑی سی موٹی ہے تو اس کو تھوڑا سا جتنا باریک پتلا کرسکے چپاتی جیس طرح گھر میں بنتی ہے بالکل اس میدے کا استعمال کرتے جائیں تاکہ روٹی چھپکے نہیں اور اس کو پتلا کرتے جائیں گے جتنا پتلا کرنے اتنا بہتر اور شیپ بہت راؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے ابھی اب دیکھیں گے کیسے اس کو ہم کور کرتے ہیں بہتر شیپ اگر شیپ اگر آؤٹ بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی کور ہو جائے گی بس اس کو کوشش کریں جتنا آپ پتلا کرسکے یہ ہوگی تیار بس اب اس میں سب سے پہلے یہ قیمہ آگیا سینٹر میں رکھنا ہے یہ سارا چاروں طرف سے اور لیپ ہوگا سینٹر میں رکھے گا سو پارسل کے پوائنٹ و فیو سے سکوئر چورس شیپ میں اس میں قیمہ شامل کیا اس کے بعد آگیا اس میں چیڈر یا موزیریلا چیز چیڈر چیز کا زیادہ اچھا ضائق آتا ہے یہ آگئے اور ساتھ میں انڈوں کے سلائس چار انڈے ہیں تو ایک انڈا تقریباً ایک پراتھے میں آئے گا یہ آگیا بس اس کے بعد تھوڑی سی اور پانیر اس کے بعد ہم نے اس کو سائیڈوں سے اس طرح ریپ کرنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو مکمل طور پر بند ہو ادر وائز یہ اگر کھلا ہوگا اس کے اندر پانیر ہے پانیر ملٹ ہو کے باہر نکلا ہے یہ ہلکا سا پریس کیا چولا آن کیا اور یہ سائیڈ جو ہے جو کھلی بھی سائیڈ یہ پہلے فرائے ہوگی بعد میں دوسری سائیڈ فرائے ہوگی جیسی پین گرم ہوا اس کے بعد اس میں پراتھا بنائیں گے یہ سکوئر پراتھا بنتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو سائیڈ میں اگر تھوڑی شیپ آؤڑ بھی ہو رہی ہو تو اسے فرق نہیں پڑتا اینڈ میں آکے سکوئر ہی ہو جانا ہے اس کو بہت اتیاز سے اٹھانا ہے تاکہ یہ پھٹے نہیں روٹی اور یہ آگیا اور بہت دھیمی آنچ سے پکانا ہے نہیں تو کلر بہت جلدی آ جائے گا دھیمی آنچ پہ آرام آرام سے چھے سے ساتھ منٹ لگیں گے میں ایک اور پراتھا آپ کو بنانا دکھا دیتا ہوں یہ آگیا میدہ آگیا اور اس کے بعد سمپلی اس کو بھی بلکل ویسی کریں گے جس طرح پراتھا اور آنچ بلکل دیمی رکھنی ہے زہن میں رکھے گا بلکل دیمی آنچے دیں گے ہلکے آنچوں پکے گا روٹی پک جائے گی پروپر اور اندر سے پانیر ملٹ ہو جائے گی اور کلر بھی بہت اچھا ہے گا یہ روٹی کو بیلتے جائیں گے بیلن سے بیلنے کے دوران آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنی پتلی ہوگی جتنی پتلی ہو جائے اتنی بہتر ہے خاص طور پر اس کی سیٹ ہے یہ ہو گیا اب اس میں وہی کام کیا قیمہ اور یہ پہلے میں کام اور کر دوں اس کو پلٹ دیتا ہوں کیونکہ اس میں کلر اب مجھے لگ رہا ہے کہ آنا شروع ہو گیا ایک دفعہ پلٹیں گے کلر کنٹرول میں بھی ہے اور صحیح طریقے سے بھی پک رہا ہے اب دوسری سیٹ پکے گی اس کے بعد پھر وہی کام کریں گے ایک دفعہ اس کو ٹرن کریں گے اور ہمارا یہ پراتھا ہو جائے گا شروع میں تھوڑا اتیاد کرنی ہے کیونکہ روٹی بہت پتلی ہے یہ ٹوٹنے کا خطہ ہوتا ہے لہذا آرام آرام سے اس کو ٹرن کیجئے گا پہلے دو دفعہ سی ٹرن ہو جائے پھر ایترا مسئلہ نہیں رہا تھا یہ اس میں قیمہ آ گیا وہی کام دوبارہ اس میں آگئی چیڈر چیز پہلے سے پکا کے رکھ لیں اتنا فرط نہیں پڑتا اس کو آپ فریج میں بنا کر رکھ رہے ہیں سکول کالوجیز یونجسٹیا کھل گئی ہیں بچوں کو بڑی زبردست قسم کی انرجی والا فوڈ بھی ہے غزائیت بھی اس میں ہے پروٹین کارپس ویٹ خاص طور پر بچوں کو جو گروئنگ گیج ہے ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے یہ ساری اجزاء کی جو اس میں موجود ہیں اور اس حوالے سے ان کی صحت کے لیے بڑا زبردست ہے یہ پیکٹ بن گیا اب اس کو ہم نے آپ کو بتایا تو روٹی جیتی پتلی ہوگی اتنا اس کا مزایا گا اور اس کو ایک ایک دو دو دفعہ تن کرتے جائیں ہلکا ہلکا کلر دیکھیں کلر بھی کنٹرول میں اور روٹی صحیح معنی میں کرسپی کرنچی بن جائے گی تیل کا استعمال بہت نہیں کریں تھوڑا سا اوائل ہم نے استعمال کیا دو سے تین کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ ایک پراتے کیلئے کافی ہے یہ ایک ایک کر کے بناتے جائیں گے اس کو پلٹنا جو ہے بہت احتیاط سے کیجئے گے چونکہ روٹی بالکل پتلی ہے تو یہ ٹوٹنا جائے یہ آگئی ایک اور بنا دیتے ہیں ہمارے پاس مٹیریل دو کار ہے اور ہاں دو پراتے ہی ہمارے پاس اور ہیں روٹیاں سمپلی اس کو بیلتے چلے گئے اچھا ہمارا جو یہ لوبیا گوشت ہے یہ بھی آلماس ریڈی ہے پانی اس میں دیکھنی جائے گا یہ گریوی آپ نے کتنی رکھنی ہے میرے حساب سے کافی ہے اور اس میں امام تھوڑی سی ہری مرچیں تھوڑا سا فرائی کیا ہو پیاز اور ساتھ میں دھنیا کالی مرچ اور یہ سارا مکس کیا اور میں اس کا چولا کر رہا ہوں بند کیونکہ ہو گیا تیار اور آخر میں ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا پیاز اور ہری مرچ اور دھنیا اور باری کٹیوے درک جو تھی بچیویں وہ ہم نے اس کے اوپر ڈالنی ہے گریوی اپنی حساب سے دیکھ لی جائے گا کتنی آپ نے رکھ لی ہے میرے حساب سے بیترین ہے کافی چولا کیا بند اور واپس آ جاتے ہیں یہاں پر پراتھے کی طرف کلر جہن میں رکھیں گا میں نے آپ کو بتایا ہے بہت دیمی آنچ پر اب یہ دیکھیں یہ آپ پراپر پکا ہے اور یہ کلر کنٹرول میں رہا ادر وائز تیز آنچ میں پکاتے ہیں تو یہ کلر فورا آ جاتا اور ہمیں دو تین منٹ کے اندر تو میک شور کہ اس کو اپنے اتنا پکانے ہیں کہ کلر اس کا کنٹرول میں رہا یہ میدہ آ گیا دوبارہ اور اب اس کو بیٹے جائے بس چار میں نے جتنی پیمم رکھا ہے اس کی حساب سے چار پراتھے بن جائیں گے آنام سے بلگے جو میں ہے تو کونٹیٹی زیادہ بھر رہا ہوں اگر آپ اس میں کونٹیٹی تھوڑی کم رکھیں گے تو تقریباً چھے پراتھے بھی اتنی ہی کونٹیٹی میں ایک کپ یعنی ایک پاؤ چکن بیف اقیمے کے ساتھ بن جائیں گے یہ اس کا کلر دیکھتے جائیے گا تھوڑی دیر بعد جیسی کلر اس کا کنٹرول میں ہا یہ دیکھیں بہترین کلر آ گیا سو ایک ایک کر کے اس کو نکالتے جاتے ہیں اور مزید فرائے کرتے جاتے ہیں چلچ یہ ہو گیا تیار واپس آتے ہیں یہاں پہ اور اگین ذہن میں رکھے گا اس کی کھلی بھی سائیڈ ہے جہاں پہ فولڈ کیا ہے وہ پہلے نکی آنی چاہیے اوائل کا استعمال کم کریں یہ بڑا مزے کا اور بڑا ہیلدی کرسپی کرنچی پراتھا ہے لیکن تیل کا استعمال اس میں تھوڑا سے اتیاد سے کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا چلچ یہ آ گیا ایک اور فلنگ کرتے ہیں اور ایک چھوٹی چی بیک پہ بھی جا رہے ہیں بریک سے اوپس آتے ہیں چار پراتھے ٹوٹل بن گئے اس سے اور فلنگ آپ دیکھنے کے ایک پاؤ ٹیم میں سے کتنا سارا پراتھے بن گئے اور وہ بڑے ہیوی ہے فلنگ ہے تو اس بریک سے اوپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے جائے گا بریک پہ بھر اربیک پراتھا اجسا میتہ دو کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ پانی ایڑھ کپ فلنگ کے لئے بون لیس بیف ایک کپ ابلے انڈے سلائس چار ادد کٹے پارسلے پانچ کھانے کے چمچے کٹی پیاز ایک عدد کٹا لحسن ایک کھانے کا چمچہ کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ تیل تلنے کے لیے نمک ایک چاہ کا چمچہ قدو کش چیڈر چیز ایک کپ تیل حسبے ضرورت ترکیم ایک تسلے میں میدہ نمک اور پانی ملا کر اچھی طرح گون دیں اور تھوڑی دیر رکھ دیں ایک پین میں تیل کرم کر کے لحسن اور بیف کا قیمہ ایک منٹ پکائیں اب اس میں نمک اور ایک کپ پانی شامل کر کے اوبال آنے دیں پھر اس میں کالے مرچ پارسلے اور پیاس ڈال کے تیز آنچ پر پکائیں اور ایک طرف رکھ دیں ڈو کے گول پیڑے بنا کر بیلیں اور قیمہ کا مکسٹر درمیان میں پھیلا دیں ان کے اوپر انڈے اور چیز ڈالیں اب ڈو کو لپیٹ کر سیل کر دیں تب اے پر تیل گرم کر کے پراتھے دونوں کی ناروں سے فرائے کر لیں اور سرف کر دیں لو بیا گوشت ترکیب لو بیا کو پانی میں نمک کے ساتھ اوبالیں ایک پین میں تھوڑا تیل ڈال کر کٹی پیاس کو ہلکا سا گولڈن کریں اور آدھی پیاس نکال لیں پین میں چکن، ادرک کا پیسٹ، لیسن کا پیسٹ، لال مرچ، حلدی، بھونا اور پیسہ زیرہ اور نمک ڈال کر پکائیں کہ چکن کا پانی خوشک ہو جائے اب اس میں گرم پانی ڈال کر گوشت گلنے تک پکائیں پین میں دہی، ٹیماتر، گرم مسالہ، ہرے مرچ، لیموک رس اور کالی مرچ ڈال کر دو منٹ پکائیں آخر میں بچی ہوئی تلی پیاز اور ہرے دھنیے سے گانش کر کے سیوف کر دیں لیجئے اپس آگے اور یہ ہمارا لوگیا گوشت ہو گیا تیار ٹرائے کیجئے گا دیکھیں کیسے بہترین کلر اس کا آیا ہے گریوی اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے کم زیادہ کرنی ہے اور تھوڑی سی اس کے اوپر ہلکی سی ہری مرچ ہم نے تھوڑی سی بچا کے رکھی تھی انڈ میں یہ ڈال دیتے ہیں پیاز ہم نے شامل کر دیا تھا تھوڑا سا اوپر سے شامل کر لیں گے اور اگر آپ چاہئے میں نے آپ کو بتایا کہ سارا کے سارا گریوی بھی شامل کر سکتے ہیں اور اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ آگیا باری کٹا واد رکھ یہ آج کا ہمارا لوگیا گوشت ہو گیا تیار لوگیا بڑی مزی کی دالوں میں سے آتا ہے لیکن ہمارے یہاں استعمال اس کا کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ہے کچھ علاقوں میں بالکل بھی نہیں ہے وہ تھوڑا زرہ اس کو بیلنس ہونے چاہیے یہ آگیا ہے ہمارے ایرابک پراتھے اور اس کو اب ہم کٹ کے کرتے ہیں سرف اور میں آپ کو اس کی فلنگ دکھا دیتا ہوں بڑے مزے کے ہیں بڑی ڈیفرنٹ ریسیپی اور اس کو آپ سپائسی کر سکتے ہیں ہری مرچے سلائز کر کے یہ دیکھیں کیا زبردست اس میں پنیر ساتھ میں قیمہ اور انڈے فرائی کیے اوہ بوائل کیے یہ ایک کر کے اس میں شامل کر دیں گے رکھتے جائیں گے اور یہ ہماری آج کی دونوں ریسیپیز ہو گئی ریڈی ایک ایک کر کے نکالتے گئے اور کٹتے گئے دیمی آنج ذہن میں رکھے گا جیسی پین میں ڈالیں گے اگر آنج تیز ہوئی ایک دم کلر آ جائے گا اور روٹی تھوڑی سی کچھی رہ جائے گے اور دو اس میں قیمہ پکا ہوا ہے اس کے اندر جو انڈہ ہے بوائل ہے پنیر خالی اس کو میلٹ کرنی ہے لہٰذا اس کا کھوٹن ٹائم اتران زیادہ نہیں ہوتا میک شور کہ آپ دیمی آنج میں اس کو پکائیں تو یہ سہی معنوں میں پراتھا اس کا کرسپی کرنچی بھی بنے گا اور ساتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا یہ آگے یہ آگے ہمارے عربی پراتھے اچھے ان کو بنا کے آپ جب فریج میں رکھیں تو اس کو کلنگ ریپ کر لیں پلاسٹک ریپ کریں گے تو یہ آرام سے آپ کے پانچے دن نکالیں گے اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا یہ آئٹم بنا کے ہم لوگ انڈیویجول کلنگ ریپ کر لیتے ہیں جس طرح ایک سلائس یہ ایک سلائس بہت فلنگ ہے تو آپ نے سمپلی ان کو بس ریپ کر کے رکھتے ہیں خراب بھی نہیں ہوگا پانچے دن نکالے گا اور بچے بڑے آفیس سکول کالیج گوئنگ سب کے سب یہ کھا سکتے ہیں یہ آگیا ہمارا عربی پراتھا یہ آگیا ہمارا لوبیا گوشت اور ایک پراتھا رہ گیا تھا اس کو میں توڑا سا پکا لوں تو ہمارا کام سارا کمپلیٹ انشاءاللہ اس ویک میں آپ کے ساتھ بہت ساری ریسیپیز جو میں نے پلان کی خاص طور پر کچھ چٹنیاں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری ٹرڈیشنل چٹنیاں جو اب آج کل بنتی نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسی ویک میں آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پرگرام کے ٹائم ہو ختم آپ سے لیتے جاتے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ ہم لاکھا دوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی